سادھی کے لائک ہے جراسند بولا آپ نے بلکل صحیح سنا کانس کہنے لگا بیچ میں نہیں بولا اسی دیگہ تو صحیح سمیہ پہ آیا ہوں تم اپنی دونوں بیٹیوں ہی سادھی ہم سے کر دو کیسا رہے گا جراسند آنکہ نکال کے بولا سنو کان بھگوان اور مطرہ کے مغب کے نئے مارے جاؤ گے جا اس طریقہ کی بھامنا لے کر کے چلے آئی ہماری بیٹی ہوگا بیوہا ایسے نہیں ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کواری مہیں گی نا سادھی نہیں کروگے ایسے نہیں ہوگا کیسے ہوگا جو بھی سرات کنس کو منجور بیوہا کروں گا تو تمہاری دونوں بیٹیوں سے جراسند کہنے لگا سنو بھگوان مطرہ کے ہمارے پاس میں کبلیا پیر ہاتھی ہے ہاتھی اور ہمارے ہاتھی میں تس ہزار ہاتھیوں کا پل ہے شرط کے انسار تمہیں ہمارے ہاتھی سے ید کرنا ہوگا اور ہاتھی سے لڑکیں جیت گئے تسادی پککی اور مارے گئے تو تم جانو کنس کہنے لگا کاؤں ہاتھی چھڑوایا جائے ایسا ویسا راچھت نہیں تھا مغد میں تہرنے لگا بھوز راج کن ایک طرف سے خیتوں میں ہاتھی چھڑوایا گیا اور دوسری طرف سے کنس بھاگا ہوا کیا ہونا کیا بات سوئی کنس راج اور ہاتھی میں پھر ٹٹ کے بھائی لڑا بھائی موسیقا موسیقا دوسری طرف سے خیتوں میں موسیقا دوسری طرف سے کنس راہد چھڑوا موسیقا موسیقا مرآ آنکھر لڑی تہہی راچس ڈپٹے جسوک پکڑ مرآ آج آرے بھوشا مانو دلائم آتی بھرکے رو جنب آن آرے بھوشا مانو دلائم 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 آرے بھوشن مانو دلائم آرے بھوشا مانو دلائم اور آرمانک کے دوہاں پیجے لائیوں پر کو چوری اٹھایا مہد راج کا کمڑیا پی رہا تھی باہر ایک کنس کی تاغت سوڑ پکڑ کے لتک گیا سوڑ میں اونسہ مار مار کے ہاتھی کو چمین پہ بھراسائی کر دیا چنگار بھرتا ہوا ہاتھی گر گیا پوڑھ راج کنس کہنے لگا چرا سندو آر گیا تمہارا ہاتھی ہاتھی میں دھرکے مکہ مار پنٹو بھائی آر گیرر صاحب یہ پویتر مکرائن دے کر کے بھولوں کا ہاتھ ڈالو میں ہمیں سممان کر رہے ہیں سدا سدا بھگوان اپنی کرپا بنائے رکھے دیر کو آئے دیتا رہے ہیں تالینے پوڑھ راج کنس کہنے لگا چرا سندو ہاتھ ڈالو میں ہمارے پوڑھ راج کنس کہنے لگا چرا سندو آر گیا تمہارا ہاتھی اور کوئی تہادر ہے تھوڑی دیر اسے بھیجو اگر کوئی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کرتی سے تمہیں نیچے اترکے آؤ کنس چلانے لگا ہاتھی چکار دے رہا ہے موسیقی موسیقی تنچھten ہاتھی ہاتھی چونے کھوڑا ہاتھ موسیقی موسیقی جارا سنگا میں دائی بھامری آمدہ پاک جلائے فنی کے سو مکطیہ مکھرامیں آئے گئی سو ہی دلائے فنی کے سو مکطیہ مکھرامیں آئے گئی دولو بیٹیوں کا جرہ سندھ پیبھا کرتا ہے اپنی بات میں فسنا بہت بڑی بھول ہوتی ہے مہاراج کنس سے ہاتھی گو ہارے ہوئے مجبور جرہ سندھ نے تئیب مریان کنس جب چلا جرہ سندھ کہنے لگا اب اس کبلیا پیڑ ہاتھی کو بھی ساتھ ہی لے کر دی جاؤ اب اگر یہ بگڑ گیا لڑنے کے لیے تو کون سما رہے گا کنس کے سارے پہ ہاتھی اس دن سے چلنے لگا کنس کی ایک ایک بات ہاتھی سمجھنے لگا ادھر سے گھوڑا پہ بیٹھ کے گیا تھا تو ادھر سے ہاتھی پہ بیٹھ کر کے آ گیا تو پدرہ وہ گھٹے نہیں اور پڑی گئی اب جرہ سماؤ کنس اتیاشار کر رہا دیوتا بھگوان کی سرر میں جا کر رکھے رونے لگے بھگوان میں آکاس باری کی دیوتا ہو آپ پرشان نہ ہو آپ سبھی برز میں جا کر رکھے یاد ہو کہ یہاں جنم لے کر کے پہنچو دیوتا کہنے نہ کہ بھگوان برز کان تک ہے برز آپ لوگ بھی جانتے ہوگے برز کان تک ہے ہماری بجرک جانتے ہوگے نوجوان نہیں سمجھے گی دیوتا کہنے نہ کہ مہارا برز کی کوئی پہشان ہے بولے ہاں کہاں تک برز ہے بولے جان تک کریل کا پہدہ ملے سمجھ لینا میں برز میں کھڑا ہوں کریل کا پہدہ برز کی دوری تک ہے اگر آپ کے گاؤں میں کریل کا پہدہ کھڑا ہے سمجھ لینا یہ گاؤں برز ہے یہاں بھی کسی دیوتا نے آ کر کے چنم ریاں ہوگا اور دیوتا یاد ہو کہ یہاں افتار لے لے کر کے آنے لے موسیقا